26 فوری سے شروع ہوئی ہے پولیو محیم مدصر اور دو خطرے جو کہ زندگی کی دو بوندے ہیں یہ بچوں کو پیلانا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو عمر بھر کی معذوری سے بچایا جا سکے تو یہ محیم کس طرح چل رہی ہے کس طرح پولیو ورکرز اپنا کام کر رہے ہیں ان کو کس طرح گورنمنٹ لیور پہ وسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یہ سب جاننے کے لیے اور رسپونس سب سے ہم بات ہے رسپونس وہ کیسے ڈاکٹر آصف شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ریپریزنٹیٹیو ہیں پولیو کیمپین کے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان سے اس بار ہم ایک سال گزرے اور پولیو کو خاتمہ کر پائیں لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جا کے ہمیں پھر وہی جرا سیم نظر آتے ہیں کچھ کیسے سامنے آ جاتے ہیں اب کی بار جو پولیو کیمپین ہے صاحب وہ کیسی ہے جی جیسے کہ آپ نے کہا اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ نے کہا کہ چھبیس طریق سے پورے پاکستان میں ماں سوائے کے پی کے جہاں پہ تین مارچ سے یہ کمپین سٹارٹ ہوگی پورے پاکستان اور ساؤت کے پی کے میں چھبیس فیبرری سے یہ کمپین سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کمپین میں ہمارے چار لاکھ سے زائد پولیو ورکر جن کی حفاظت پہ اسی ہزار سے زائد پولیس اور آرمی الکار تینات ہوں گے وہ پاکستان کے ایک ایک گھر میں جا کے دستک دیں گے اور ساڑھے چار کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کی کوشش کریں گے میری والدین سے یہی درخواست ہے کہ یہ دوسری مہیم ہے وائرس اس علاقے میں موجود ہے بیس ازلا میں محولیاتی نمونوں میں وائرس پایا گیا ہے اور جب بھی یہ تیمیں آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دیں تو پلیز اس زندگی کی دستک کا جواب دیں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں اچھا ڈاکٹر شہزاد آصف مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اس طرح پولیو ورکرز کی سیفٹی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں یا پھر جس طرح ہم نے یہ سنا تھا میں نے کہ ان کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے سکوٹیز ان کو دی جا رہے ہیں تاکہ ان کو ڈور ٹوڈ جانے میں آسانی ہوں کچھ یہ اس طرح اب اپلیکیبل ہوا یا نہیں ابھی جی اس طرح نہیں ہے کیونکہ جو ہمارے جو جن علاقوں میں انہوں ٹیموں نے کام کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ہر جگہ پہ سکوٹیز وغیرہ تو نہیں جا سکتی لیکن ہم دو کام کرتے ہیں ایک تو یہ کہ میک شور کرتے ہیں کہ گرمیوں میں ان کے لیے امبریلاز اور فلاسک وغیرہ ہو اور سردیوں میں جو سنو کے علاقے ہیں وہاں پہ ان کو دوسرے اچھے قسم کے بوٹ وغیرہ سپلائی کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ جن علاقوں میں ان پولیو ٹیموں پہ حملے کے خطرات ہوتے ہیں ان پہ پولیس اور فوج تحینات ہوتی ہے جو میک شور کرتی ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ تعاون کر کے اپنے پولیو ورکر کی حفاظت کا پورا پورا بندوست کیا جائے اچھا ڈک صاحب ایک چیز آپ سے یہ جانا چاہیں گے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں ریزسٹنس ہمیشہ سے رہی ہے پولیو ورکرز کو پولیو کی ٹیمز کو لیکن لیکن جو ابھی آپ نے فگر بتایا کہ جو محولیاتی نمونے ہیں وہ بیس ازلا کے ہیں تو یہ بہت بڑا فگر ہے تو اس میں کون سے صوبے اور کون سے ازلا ہیں جو زیادہ ہائلائٹ ہو رہے ہیں جی انفارچنیٹلی جب کہ ہم نے پولیو وائرس جو کہ پاکستان میں پھیل رہا تھا اس کو کنٹرول کر لیا ہے لیکن بدقسمتی سے آگست میں افغانستان سے جب پاپولیشن مومنٹ زیادہ ہوئی ہے اور یہ جو کریک ڈاؤن وغیرہ شروع ہوا ہے تو افغانستان کا ایک وائرس جو ہے وہ پاکستان میں پایا گیا اور وہ کافی ازلا میں اس وائرس موجود ہے اگر مین لی بتایا جائے تو سب سے زیادہ خطرہ کراچی کوئٹا اور پشاور میں ہے جہاں پہ یہ لیکن اس کے علاوہ دوسرے ازلا میں بھی ایک ایک دفعہ یہ وائرس پایا گیا ہے جن میں لاہور ملتان راول پنڈی، لس بیلا، حب، چمن، کلابداللہ یہ دسٹرک شامل ہیں تو ڈاکٹر شزداد مجھے یہ بتائی گا کہ آپ لوگ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کیلئے کیا کر رہے ہیں وہ والدین جو گوریزہ ہوتے ہیں نہیں چاہتے بچوں کو کتھے پلانا ریلکٹنس شو کرتے ہیں ان کے لیے آپ لوگ کیا پھر کوئی سٹیٹیجی رکھی ہے کس طرح ان کو کائل کیا جائے جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان میں پولیوں میں نائنٹی نائن پرسنٹ ریڈکشن ہوئی ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ پیرنٹس جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں بلکہ اور اپنے بچوں کو آپ میڈیا کی کوششوں سے اور دوسرے سٹیک ہولڈر کی مدد سے ہمارا پیغام نائنٹی نائن پرسنٹ لوگوں تک ٹھیک جا رہا ہے یہ صرف چند ازلاع میں چند پاکٹس چند گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ اور خاص کا ساؤت کے پی کے میں اور یا کراچھی میں وہ علاقے جہاں پہ پشتون اور افغان آباد ہیں اور اس طرح کی چند علاقے ہیں جہاں پہ ہمیں ابھی بھی دشواریوں کا سامنا ہے اور اس کے لیے ہمارے سوشل موبولائزر گرگر جا کر بھی ان کو ان کے ساتھ ایڈوکیسی کرتے ہیں ہم نے لوکل انفلوینسرز بھی انگیج کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم کارنر میٹنگز بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ میڈیا میں ایڈز کمپین چلانا اور تمام ابھی پرائی منسٹر صاحب نے ایک ماہ پہلے پورے پاکستان کے جید علماء اکرام کو اسلام آباد میں بلایا تھا کہ بڑا ضروری ہے کہ وہ بھی اپنا اپنا کردار آدھا کریں اور اب اسی کے بعد ہم پشاور لاہور اور کراچی اور کوئٹا میں بھی علماء کی کانفرنس کریں گے سو تمام وہ علاقار بچہ ہم استعمال کر سکتے ہیں لوگوں تک یہ پیغام پچھانے کے لیے وہ آپ کر رہے ہیں ملکل اور آپ لوگوں کی کوششیں ہیں پولیو ورکرز کی بڑی زبردست قسم کی محنت ہوتی ہے کہ وہ گرم موسم میں بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں اور برف بھی وہاں تک پہنچ پاتے ہیں جہاں پر لوگوں کا شاید جانا بھی آسان نہیں ہوتا بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد عاصف بیک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے